خوش آمدید دوستو آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں ڈاکٹر اشتیاک احمد ہم جو ہماری سیریز ہے نا انڈین فیڈم سٹرگل ایٹین فیفٹی سیون تو نائنٹین فورٹی سیون اس میں کئی ویڈیوز اس سیریز میں آئے ہیں اب جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے وہ کہ کون سے وہ مسلمان تھے لیڈرز جو چٹان کی طرح like a rock they stood their ground اور ہندوستان کی ازادی اور اس کی یونٹی میں یقین رکھتے تھے میں نے ابھی تک مولانا ابو کلام ازاد جو ایک بہت بڑے عالم اسلام کے بھی تھے اور انڈین نیشنل کانگرس کے بڑے لیڈرز میں سے نائنٹین فورٹی سے نائنٹین فورٹی فائف تک کانگرس کے وہ پریزیڈنٹ بھی رہے ان کا بھی میں نے ذکر کیا ہے یاد رکھیں کہ نائنٹین زیرو نائن کے بعد جو ایک وہ گربن کا یہ ایکٹ آیا تھا مسلمانوں کو ہندوستان کی باقی پاپولیشن سے الگ کر کے سیپریٹ الیکٹریٹس دے دیئے تھے ان حالات میں بھی جو مسلمان نیشنلس تھے جو ہندوستان کی یونٹی میں یقین رکھتے تھے انہوں نے اس مجبوری کے باوجود انڈین نیشنل کانگرس ہندوستان کے مل جل کے سب کی آزادی ٹیریٹوریل نیشنلزم کے لیے اپنی زندگی وف کر دی they dedicated their lives ان میں سے آج ہم جس بڑی شخصیت کا نام لینا چاہتے ہیں وہ ہیں عبدالغفار خان سر حدی گاندھی انہیں خان عبدالغفار خان بھی کہا جاتا ہے اور پختون انہیں باچہ خان بھی کہتے ہیں the king of the پختون یعنی یہ ایک honorific title لوگ دے دیتے ہیں نا مگر i think the most appropriate is سر حدی گاندھی دیکھیں آپ background دیکھیں ہمارے اس ریجن میں جو nationality سب سے زیادہ militant تھی وہ تو پختون تھے everybody carried a gun ہاں جی اور پختونوں کے اندر جو ہے قبائلی جگڑے ونڈیٹا بدلہ لینا یہ عام ایک ماں کی tradition ہے ان حالات میں عبدالغفار خان جن کی بدائش 1819 میں ہوئی ہاں جی اور جن کی death 1988 یعنی he lived to be 98 years مجھے یاد ہے کہ جب ان کی death ہوئی تھی تو prime minister rajیف گاندھی wanted to attend his وہ جو ہے funeral تو government of Pakistan نے ان کو پشاور میں land کرنے کے بعد then he went to جلال آباد جہاں ان کی یہ last ceremonies ہوئی ہیں تو انڈیا نے بھی پوری respect دی اور پاکستان government نے بھی اس کو facilitate کیا حالانکہ عبدالغفار خان باچہ خان سرحدی گاندھی was opposed to the partition of India till the very end دیکھیں کئی لوگ اپنی dedication کی وجہ سے اپنی commitment کی وجہ سے ایسی traditions چھوڑ جاتے ہیں ایسی memories چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہتا ہے مجھے کوئی پختون بتا رہے تھے کہ خان عبدالغفار خان کی total years in prison from his beginning is more than 30 years i've not been able to check it لیکن that's a very long period خان عبدالغفار خان actually شروع میں پشاور میں جہاں یہ پڑھتے تھے تو وہاں پہ ایک انگلشمن apparently a priest reverend bigham انہوں نے ان کو introduce کیا towards education اور یہ بھی کہا کہ جیسے آپ کے بڑے بھائی انگلن میں پڑھنے گئے ہیں if you want you can also go there لیکن family انہوں نے decide کیا کہ ایک بیٹا گیا ہے دوسرا نہیں جائے گا تو عبدالغفار خان then studied at the muslim aligard muslim university ہاں جی یہ ان کی education بھی ہے عبدالغفار خان decided کہ عورتوں کا educate ہونا بڑا لازمی ہے پختون society you don't understand وہاں پہ عورتوں کو public میں آنے پہ جتنی زیادہ پابندی ہیں کہیں اور نہیں ہیں تو اس کو توڑنا ان کو کم از کم سکولوں میں لانا اور وہاں کے لوگوں کے لیے سکول کھول لیں یہ ساری کچھ activities خان عبدالغفار خان نے کی ان کی entry جو ہے politics میں وہ خلافت movement سے ہوتی ہے میں نے بار بار بتایا کہ یہ انڈیا کے اندر right wing جو ہے نا ایک propaganda کہ گاندی brought the muslims into خلافت movement یہ وہ سب بکواس ہے بلکہ مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ تھا کہ ہم تو ساری ہندوستان باقی سارا جہاں پہ بھی مسلمان رہتے ہیں وہ colonies ہیں انگریزوں کی ہیں کہیں فرنچ کی ہیں کہیں وہ ڈچ کی ہیں تو اب اگر ottoman empire بھی ختم ہو جاتی ہے تو there is no symbol of muslim power and this is important یہ بالکل ایسے ہے کہ اب دوبارہ i hope it never happens انڈیا جو ہے وہ colonize ہو جائے would you like to have that done no absolutely not تو لوگوں کے اندر یہ جذبہ ہونا کوئی بری بات نہیں تھی عبدالغفار خان اور کئی وہ جو جو شیلے لوگ تھے وہ anti-imperialist anti-colonial جذبے کے ساتھ خلافت movement کے ساتھ آئے تھے not they were very much charmed by the سلطان of the ottomans they didn't know much about him ہاں جی وہ تو بعد میں آتا ترک نے abolish بھی کر دیا and for good reasons ہاں جی لیکن let's come back to عبدالغفار خان 1919 میں خلافت movement جوائن کرنے کے بعد he remained steadfast supporter of the freedom struggle of india اور non-violent طریقے انہوں نے پختونوں کے اندر introduce کیے کہ آپ resist کریں جیل بھر دیں انگریزوں کے لیکن don't use armed resistance اب لوگ کہتے ہیں جی armed resistance جنہوں نے استعمال نہیں کی تو وہ انگریز کے ایجنٹ تھے یہ بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی ایک دن خود consequences armed resistance کے نہیں دیکھے آجی باتیں کر لینا بکواس کر لینا پھڑے پنجابی میں کہتا ہے مار لینا بڑی بات ہے جیلیں کٹنا وہ بھی third class کے اندر دس دن بھی بڑے مشکل ہیں and عبدالخفار خان نے تو بہت زمانہ گزار اس کے اندر اور کئی لوگوں نے جو مجھے دکھ لگ رہے کہ leaders کی بات تو میں کر سکتا ہوں لیکن اتنے عوام جو گئے جیلوں میں انڈمن آئیلینڈز میں فانسی پہ چڑھے ان کا تو کرنا بڑا ممکن نہیں ہے ہا جی لیکن today we are paying tribute to a man who richly deserves it خان was charmed by گاندی جی اور گاندی جی اور ان کی جو understanding ہے بہت deep تھی خدای خدمت گار مومن جو بنی میں خلی 1929 میں یا کچھ ایسے ہی سال ہے وہ بالکل تھی کہ what does it meet خدای خدمت گار the servants of god یہ وہ پختون تھے جو عبدالغفار خان کے ساتھ آئے اور انہوں نے education میں civil disobedience میں non violent resistance میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہاں جی اور انگریزوں نے ہر وہ کوشش کی ان کو defeat کرنے کی جو ان کے لئے ممکن تھا ایک اور بات یہ جو لوگ بہت شور مچاتے رہتے ہیں کہ جی arm resistance کیوں نہیں کی لوگوں نے کی اور بات یہ ہے کہ تھانے کوٹس یہ فوج یہ تو ہمارے لوگوں سے بھری ہوئی تھی اپنے لوگوں پہ تشدد کرنا اچھریک انگریزوں کا حکم تھا کرتا کون تھا کبھی ایک ایسی کتاب بھی آنے چاہیے why could not india present a resistance to the British in the same way as in many other parts of the world ہمارے اندر جو ڈوییم تھی مذہب کی ذات پات کی برادریوں کی ہا جی زبانوں کی کلٹس کی اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ممکن نہ ہو سکیں اور لوگوں نے انگریز کی نوکری کی اور آخر تک بے تاشا لوگ انگریز کے ساتھ رہے but عبدال خفار خان remained steadfast in his support to the freedom of india تو خدای خدمتگار became the pillar of congress power in north west frontier province جو آج کہا جاتا ہے جسے خیبر پختون خواہ اور 1930 کے اندر ایک peaceful جو تھے یہ ان کی gathering خدای خدمتگار کی ان کے اوپر پولیس فائرنگ ہوئی قصہ خوانی بزار کی یہ فائرنگ ہے let می read آؤ so that i don't make a mistake on the 23rd April 1930 بچہ خان was arrested during protest arising of the salt ستیاغرہ ہاں جو دنڈی مومنٹ ماتمہ گاندی نے شروع کی تھی salt کے ٹیکس پہ oppose کرنے کے لیے اسی کے سپورٹ میں سرحدی گاندی جو ہیں اور بختون جو ہیں جو ان کے خدائی خدمت گار وہ اس کو protest کر رہے تھے اس کے خلاف اور جو وہاں کا ایک مین بزار ہے قصہ خوانی the story tellers بزار ہر پرانے شہروں کے اندر ایک بزار ہوتا تھا story telling کا بھی when i went to kairou وہاں پہ بھی قصہ خوانی بزار ہے lahore کے اندر بھی ہوتا تھا پرانے شہروں میں people came and told stories اور یہ ایک اپنا culture تھا جو all got lost اب تو ہندو versus مسلمان کے جگڑے میں میں دیکھتا ہوں یہ ساری اس علاقے کی جو ایک ایک تھا نا ورسہ heritage شیئر اس کا کوئی ذکری نہیں کرتا اور جو کرتا اس کو لوگ اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں anyhow ہمارا کام ہے سچ بول نا because facts represent the truth یہ right wing hinduism right wing islamism یہ سارا جو ہے مسلم league جو سوچ ہے they don't stand the test of evidence ساری بات تو evidence کی ہوتی ہے تو ان پہ گولی چلائی گئی انگریزوں نے حکم دیا machine gun fire ہوا اور دو سو سے لے دو سو پچاس لوگ مارے گئے they were all peaceful resistors civil disobedience non violent resistance اس پہ یہ کام کر رہے تھے اچھا یہاں پہ ایک بہت بڑی بات ہے جو مجھے دو پلاتون یہ جو یونٹ ہوتے ہیں آرمی کے گڑوال رائفل میں انہیں اسلام کرنا چاہتا ہوں انڈر چندر سنگھ گڑوال انہوں نے refuse کر دیا they refuse to fire on them ہاں جی اور اس کے بعد ان کو کول مارشل کیا گیا کوٹ مارشل یہ گڑوال رائفل کو اور ان کو مختلف سزائیں دی گئیں including life sentences ان کا کہیں ذکر نہیں ہوتا یعنی جو لوگ اس زمان جس اس کے برقص ترہ compare کریں جب وہ ہوا تھا جلیاں والا باغ تو جنرل ڈائر کے ساتھ جو یہ تھے ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے سکھ بھی تھے یہ سارے لوگ تھے کیا کہتے ہیں یار گورکاز ہاں جی گورکاز پنجاب ریجمنٹ یا اس کے جتنے بھی ہیں شاید بلوچ ریجمنٹ کے لوگ تھے حالانکہ اس میں بلوچ کم پنجاب تھے سکھ بھی تھے مسلمان بھی تھے اور دوگرہ ریجمنٹ یہ ساروں نے جلیاں والا میں گولی چلا دی تھی ہاں جی لیکن قصہ خوانی بزار پہ جب انگریزوں نے حکم دیا کہ آپ گولی چلائیں تو ان کے جو تھے ریجمنٹ was انڈر چندر سنگ گھڑوال گھڑوالی چندر سنگ گھڑوالی یہ کمال کی بات ہے تو آپ دیکھیں اس قسم کے انسیڈنٹ دوبارہ یاد کرنے چاہیے یہ ہندو راجپوت لگتا ہے نام سے جو بھی ہیں انہوں نے کہا میں گولی نہیں چلاتا یہ کمال کی بات ہے اور ان کو سزائے موت اپنا لائف ان پریزن منٹ ان سو آن یہ ہے اس زمانے کے گریٹ لوگ آم سٹرگل کیوں نہیں کی یار کر کے دیکھیں کیا حال کیا تھا انگریزوں میں اور کس کی مدد سے کیا تھا ہماری پولیس ہماری سی آئی ڈی چلاتے تھے ہمارے لوگ ان کا ذکر کوئی نہیں کرتا ہاں اب ہم آ جاتے ہیں کہ پارٹیشن آف انڈیا پارٹیشن آف انڈیا کے اوپر خان عبدالغفار خان کا سٹینڈ بالکل کیر تھا لیکن جب کانگریس نے ایکسپٹ کر لی پارٹیشن اور وہ بیک گراؤنڈ میں پوری دوں گا انڈر وٹ سرکمسٹانس دیڈ کانگریس ایکسپٹ پارٹیشن یہ ایک وہ پہلے اسے سٹڈی کریں نا تو انگریزوں نے دیسائیڈ پارٹیشن کے آق میں کیا تھا لیکن خان عبدالغفار خان was one of them بلکہ ان کی فیمس سٹیٹمنٹ ہے آپ بھیڑیوں کے سامنے چھوڑ جا رہے ہیں you are leaving us to the wolves this is خان عبدالغفار خان the great سرحد گاندھی باچہ خان پختونوں کی شان آجی non violent leader جن کا ہمیشہ ذکر ہونا چاہیے جب پاکستان بن گیا میں نے تو بتایا تھا in one of my videos کہ اس زمانے میں اچھا اس سے پہلے جون کے اندر ایک ہوا تھا referendum اس کا دوبارہ بھی ذکر ہوگا اس referendum میں چوئس کیا تھی کہ north west frontier province could either join india اور اور پاکستان خدای خدمتگار نے یہ stand لیا کہ ہمیں ایک third چوئس دی جائے پختونستان کی this this overruled by the british تو جب وہ referendum ہوا تو خدای خدمتگار جو ہیں انہوں نے اس کا بائیکارٹ کیا and the referendum جو ہے جو لوگ وہاں vote کرنے گئے انہوں نے پاکستان join جوئن کرنے کے حق میں vote دیا تو so it became part of پاکستان پاکستان بننے کے بعد جو حکومت تھی north west frontier کی congress کی حکومت خدای خدد مار کی حکومت خان عبدال غفار خان was chief minister of north west frontier province ان کی elected government کو جن کا legislature میں بھی majority تھی اور اس زمانے میں it was quite peaceful اس کو قائد عظم محمد علی جن نے اپنی extra ordinary powers apply کرتے ہوئے dismiss کر دیا 23rd august کو یہ حکومت dismiss ہو گئی 21st کو یہ order آئے تھے to governor جورج سر جور کاننگ ہم وہ میں نے جن علی کتاب میں بھی covered بعد میں اب پاکستان بن گیا تھا and north west frontier was part of پاکستان تو move بھی ہوئے کہ کسی طریقے سے حکومت تو ان کی انہوں نے dismiss کر دی but عبدالخفار خان then decided to pledge loyalty to پاکستان اور انہوں نے فیبرری 1948 میں پاکستان constituent assembly بھی join کر لی ایک ملاقات بھی ہوئی ان کے قائد عظم کے ساتھ جس کے مطلعے کے خط ہے جس کی کوئی existence نہیں ہے جس میں کہا گیا کہ قائد عظم نے لکھا کہ دیکھیں خان صاحب میں تو خون ریزی کے حق میں نہیں تھا اور میں تو مولویوں کے possible لیکن ہاں ایک عبدالخفار خان کی ایک پختون ٹیپ ہے جو میرے ایک student جو ہیں ان کی مدد سے میں نے انہوں نے کہا وہاں انہوں نے کہا تھا کہ میری اور جنا صاحب کی کوئی understanding ہو رہی تھی لیکن جو مسلم لیگ نے وہاں پہ چیف منسٹر بنائے تھے خان عبدالقیوم خان he sabotaged اور بعد میں خان عبدالقیوم خان نے گولی بھی چلائی خدائی 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 وہ ایک اور ٹرائسس ہے اس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے اینی ہاں once again i think after a while عبدالقفار خان was arrested and kept in detention for a long time finally i think he went to جلال آباد and he died in 1988 ہاں جی یہ ہے story of the great freedom fighter سرحدی گاندی the man who tamed the پختون اور جو پوری کانگرس کی اور انڈیا کی freedom movement اس کی unity کا prominent حصہ تھے کسی موقع پہ انہوں نے اس freedom struggle کو oppose نہیں کیا اور remember 93% of north west frontier province was مسلم north west frontier یہ تھے اور یہ بھی دیکھیں یہ سارے سنی مسلمان تھے شیعہ تو منورٹی میں تھے نا ہر جگہ پہ who were all with the freedom struggle یار ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے ٹھیک ہے پاکستان بن گیا مسلم league جیت گئی election جو ایک ہوا 45-46 کا وہ i'll explain کہ وہاں پہ کیا کمال کیا مسلم league نے اور محمد علی جنہ نے we'll come to that but of india was a muslim like abul kalam azad حسین احمد مندی abdul غفار خان کا نام بچا بچا خان کا سر حدی گاندی کا ہمیشہ آپ کو لینا چاہیے ویت رسپیکٹ اور بجائے کہ یہ مسلمان جو آئے یہاں پہ وہ تو یہاں سے باہر سے آئے ہیں ہم یہاں پہ یار کیا بکواس ہے دنیا کے اندر صدیوں سے ملینیم سے لوگ آ جا رہے ہیں سیٹل ہوتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں کوئی اریجنل کہیں پہ بھی نہیں ہے everybody came we are told from the eastern coast of Africa and spread over a period of i think 700 thousand years or 70 thousand years i don't know these figures are always a bit difficult for me to remember but یہ عجیب قسم کی ایک distinction ہے کہ کوئی مسلمان بھی اندوستان کی ازادی میں انہوں نے تو جیلیں کھٹیں سزائے موت ان کو ہوئی اور آپ کے رائٹ ونگ ہندو نے انڈیا کی freedom struggle میں کبھی حصے نہیں لیا اب آپ اس کے بہت بڑے وہ کیا کہتے ہیں انڈیا freedom struggle کو آپ نے وہ کیا کہتے ہیں یار usurp کر لیا کہ ہم ہی تھے loyal to the freedom of india and without taking part in the struggle that's amazing what a claim to make show humility open your minds and accept the facts that's the point i'm trying to make thank you very much all the best to all of you